بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی لم يزل عالیمان کدیران حیان کجوما سمیعا بسیرا و اشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا نزیر له ولا معین ولا وزیر و اشہد ان محمد عبده و رسوله صل اللہ تعالی و علیہ و علیہ و علیہ و اصحابه و بارک و سلم و سلم تسلیم و سلم اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم فی جنہت يتساءلون عن المجرمین ما سلکكم فی سقر قالو لم نکو من المسلین وقال النبی سلاللہ تعالی علیہ و سلم السلاة عماد الدین من اقام فقد اقام الدین و من حزم حزم فقد حزم الدین و قال النبی سلاللہ تعالی علیہ و سلم الفرق بين و بين العبد ترك السلاة ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جب روز محشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کروگے تمہیں آئے گی حیاء شرم و حیاء سے اس گھڑی سر کو جھکاؤگے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤگے توبہ کرو خدا رہا نماز پڑھا کرو توبہ کرو خدا رہا نماز پڑھا کرو مکرو فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو پابند بھی نماز کو کرو نماز کا اور بھر دو اس کے دل میں شوک نماز کا پڑھا 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 نماز دل سے تو ہو جاؤ گے ولی کھل جائے گی پھر آپ کے دل کی کلی کلی توفیق دے مجھ کو تو اے میرے کبریان کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا ہر قسم کی حمد و سنہ اس اللہ جل شان ہو کے لئے جو تمام جہانوں کا خالق مالک داتا دست گیر فعال لما یورید والذی ہوا یتعیمونی ویسکین جو کھلانے والا پلانے والا وئیدہ مریستو فہوا یشفین بیمار ہو جائے تندرستی دینے والا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سارے جہان کو ایک سکنٹ میں برباد کر سکتا ہے پوری دنیا کو ایک منٹ میں آباد کر سکتا ہے درود سلام امام الانبیاء محبوب قبریہ حضرت محمد مصطفی سب قہد صلی اللہ علیہ و سلم کے ذات اکدس پر حضرات محترم معزز حاضرین محترم سامعین میرے واجب الاحترام قابل ست تقریم تعظیم معو بہل اور پاکستان کے مسلمان کلیان داس کے گجور نوجوان دوست محترم میں اس بستی میں دوسری مرتبہ بیان کرنے کا مجھے موقع ملے ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حق کی بات کہ سکھوں آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو نے ان آیات میں نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی اس کا احترام نکلا اس کا خوشو خضو نکلا اس کی نورانیت نکلی مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی اللہ پاک نے رحمت کی چادر کو اٹھا لیا بے تمنانی ہے بے چینی ہے اس دراب ہے پوری کئنات انسانی میں صدر مملکہ سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک ہر آدمی پریشان ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے سکون تو تم ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ صلات و سلام کے تمام احکام کو بجا لائیں گے اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی ساٹھ سال کی عمر ہوگی مگر نماز کی پرواہ نہیں آتی نہیں سیکھی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان بن کے مر یاد نہیں استغفار یاد نہیں ساری زندگی میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی تو پروردگار عالم نے انشاد فرما دیا میرے بندے اگر تو نماز کی حالت میں کھڑا ہو میرے سامنے آج زکر روکو کر سجدہ کر اتا ہی آت میں بیٹ سے مجھ سے میرے سامنے ملجات کر فرما میرے بندے میری اور تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقے کار ہے ایک ہی ضابط رسول ہو سکتا ہے فرما میرے بندے تو میرے سامنے آج زکر جس وقت آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاس جوا میرے شاد فرماتے ہیں میرے بندے میرے تعریف کی پھر الحم شریف پڑتا ہیں الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعیم اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ زین نام تالیهم غیر المقذوب علیهم والز الظلین آمین آواز آتی ہے میرے بندے میرے بندے نے میری تعریف کی حمید عبد مجد عبد میرے بندے نے میری تعریف کی میری بزرگ بیان کی جب مکمل نماز کو اگاہ کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے ادھر دریائی کرم جوش میں آتا ہے میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے سب کہہ دو سبحان اللہ اونجی آواز سے کہیو سبحان اللہ اسی لئے کاری وحدی کہتا ہے اے مومن نماز کو کرنا نہ تم کزان قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کبریان مرنے کے بعد حشر میں دولہ بنائے گی سہرا نجات کا یہ سر پہ اڑائے گی خالق سے تم کو روز جزا بکش وائے گی جنت میں ساتھ تجھے اپنے لے کے جائے گی اطلو ما اوحی الیکان من الكتاب وعقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفہ شائع والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم مان تصنعون پاکستان مسلمان کلیان داز کے نوجوان کاری وحدی کا پیغام سن لے نماز کا انجام تیری فکر تازہ ہو جائے تیری روح تازہ ہو جائے تیرا ایمان تازہ ہو جائے رشاد فرمایا پروردگار عالم جل شان نماز میری حاضری ہے الصلاة میراج المؤمنین اوکم آقال نبی صلی اللہ تعال سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم سب قہدو صلی اللہ تعال نے فرمایا اللہ سے ملوقات کرنے کی نماز میراج ہے اپنے وقت پر پڑی جائے حفاظت کے ساتھ پڑی جائے اس کا احتمام کیا جائے شہن شاہ کا فرمان ہے احکام الحاکم ان کا فرمان ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طرح کوئی چاہے پڑے جب چاہے پڑے یہ بات نہیں بلکہ مکمل طریقے کار اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ کو بے جا ہی اسی لیے کہ میرے بندوں کو میرے امت کو جا کر بتاؤ رکو کیسے ہوگا سیدہ کیسے ہوگا کیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہئے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ نے اِنَّا امَّتی یَعْتُونَ یَوْمَ الْقِیَامَتِ غُرَّم مُحَجَّ لِيْنَ قیامت کے دل میں اپنی امت کو پہچان پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے آزاد چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے چہرہ چمکے گا ہاتھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے وضو کرنے والے آزاد چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے فرمایا ساری کائنات میں سے ایک ایک جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے پانچوں نمازیں ادا کر لیتا ہے فرمایا اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں امام الانبیاء محبوب کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ سب قہد صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے فرمایا نبی کریم علیہ صلی و سلام نے فرمایا جس کے دل میں جتنی محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی اتنا ہی اونچی آواز سے درود پاک پڑے اللہ صلی علیہ محمد پڑھ لے پڑھ لے اونچی آواز سے پڑھ لے کلیان داس یا پڑھ لے پاکستان کے مسلمان کلیان تیری فکر تازہ ہو جائے تیری روح تازہ ہو جائے تیرا ایمان تازہ ہو جائے اونچی آواز سے پڑھ لے اللہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کمان صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا امید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آل محمد کمان بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا امید مجید آیت لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے نبی کی شان کو نہیں مانتے آؤ کاری وحدی کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ میرا عقیدہ اور ایمان ہے میرے مسلک کا عقیدہ ہے علماء اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی تو نبی جس ماں نے نبی کو جنم دیا ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں آسکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کو میراج کے موقع پہ اللہ رب العالم نے تین توفے عطا کیے ان میں سے ایک نماز کا توفہ عطا کیا آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس نماز فرض کر دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ بار بار اللہ رب العالم ان کی بار گا میں تکفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے آخر کر اللہ رب العالم نے فرما یا خمس و یا خمس نام لا ی بدل القول ل دی اے میرے محبوب تیری امت پانچ نماز ادا کرے گی میں ان کو پچاس نماز کا سواب آتا کر دوں گا سب کہ دو سبحان اللہ فرما یا جو جماز سے نماز آدھا پڑے گا اسے ستائیس نماز آدھا دوں گا جو بیت اللہ میں نماز آدھا کرے گا اسے ایک لاح کا سواب آتا کروں گا جو میرے محبوب کی مسجد میں نماز آدھا کرے گا اسے پچاس آزار کا سواب آتا کروں گا جو بیت اللہ میں جماعت کی نماز آدھا کرے گا فرما اسے ستائیس لاح کا سواب آتا کروں گا اور اسی کو کاری وحد کہتا ہے پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز راستہ جنت کا دکھاتی ہے نماز آگ دو زکی بجاتی ہے نماز ہر برائی سے بچاتی ہے نماز سہنے رب سے اے مسلمان سنو ہر نماز کو ملاتی ہے نماز پاکستان کے مسلمان کلیان داز کی نوج مان آج ہماری نماز معمولی بات بے ختم ہو جاتی ہے ہماری نماز مچھر تڑا دیتا مکھی ہماری نماز تڑا دیتی ہے معمولی بات بے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے اس لیے نماز نعیم اگر نماز ہو تو کیسے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف امامت فرما رہے ہیں امیر المؤمنین خلیفة المسلمین سیدنا فروq آزم مسلح پہ بے ہوش پڑے ہیں لہو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جمعات نماز ادا کر رہی ہیں کیوں اس لیے قد افلاح المؤمنون اللہ اللہ زینہ ہم فی صلات ہم خاش و اللہ زینہ ہم آن اللہ و معرز و جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو معنی یہ ہوتے تھے کہ ہم پوری دنیا سے الگ ہو گئے اور ہم نماز پڑھتے ہیں حساب و کتاب یاد کرنے کے لئے کئی دکنداروں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میں سعودے لکھنے بھول یاتا ہوں میں تو مسجد میں جا کر نماز نیت لیتا ہوں سارے سعودے فوراں یاد آیاتے ہیں کہتے ہیں یہ ترقیب ہے سعودہ یاد کرنے کی سارا جہان ہمیں نماز میں یاد آتا ہے تمام کاروبار ساری بھولی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہم صحابہ اکرام کو ساری دنیا بھول جاتی تھی وہ ایسی نماز آدھا کرتے تھے کٹن رات مسل لیتے کھلوتے یا پیر سج وین دیم نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے ہو جی ہو اے آج اکثریت لوگوں کی بے نماز ہم حالت یہ بنی ہوئی ہم تو بڑا ہاجی ہے تو بڑا نماز ہم پر جس بیوی کی گوز میں موت آئی وہ بنماز ہم جس بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بنماز ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بنماز نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بنماز اسبطال میں موت آئی کنیکٹر جو ہے وہ بنماز ہے اور گاڑی وگڑی سے نکال کر گھر میں تیری میت کو لے جانے والے بنماز ساب سے پہلے گھر سے تیرے بیٹے تیرے بھانجے تیرے پتیجے جو ہیں جنازہ اٹھانے والے بنماز تیری قبر کھوڑنے والے بنماز تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بنماز تیری نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بنماز میں مانتا ہوں تُو بڑا نماز ہی ہے تُو بڑا ہاجی ہے بڑا نماز ہی ہے فرم مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بنماز تجھے کب جنت میں جانے دیں گے پاکستان کے مسلمان کلیان داس کے نوجوان نماز کا خیال کر اگر تُو نماز کی پروان کرتا میرے محبوب کو تیری نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ساری 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 زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک سہیل رومی تک کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا پیر عبدال قادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بزرگان دین میں بڑے پائے بزرگ گرزرے ہیں کبھی بھی کسی حالت میں غنیہ تو طالبین میں فرماتے ہیں ایزا ماتا جب بے نماز فوت ہو جائے بے نماز بندہ مر جائے فرماتے ہیں لائیو غسل دینے کی حاجت نہیں لائیو کفن پہنانے کی ضرورت نہیں لائیو دفین لائیو فی مسلم فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر بھی اللہ کا کہر نہ پڑے اور آگے چل کر کے کیا فرماتے ہیں بڑے پیر کا فتوہ سنو ولیوں کے سر تاج کا فتوہ سنو صفہ نمبر ایک سو اناثر سے لے کر باسر تک کی عبارت قابل مطالعہ ہے فرماتے ہیں باطل اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اولاد کے ہرام ہرام پاکستان کے مسلمان کلیان داز کی نوجوان آج لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی اس باب کا جنازہ سامنے ہے جس کی کوٹھی کا مالک بنگلے کا مالک جس کی زمین جہداد کا مالک دکان مکان کا مالک اور آخری سلوک یہ ہے کہ بیٹے کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے جس نے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا کئی سال گود میں اٹھائے پھر کئی سال کندوں پہ اٹھائے پھر کئی سال سر پہ لیے پھر کئی سال تجھے اٹھائے پھر تجھے پالا سنبالا تیری شادی کی تیری اولاد کو اٹھائے پھر اس ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے اور بیٹے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی اسی لیے کاری وحدی کہتا ہے ان مدرسوں کے قریب آؤ اپنی اولاد کو ان مدرس پڑھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علی نے میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے میں کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کر دوں اور خود مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں جو لوگ نماز میں شامل ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں فرمایا وہ مسلمان کا گھر ہی نہیں اتنی تشدید فرمائی نماز اتنا اہم فریضہ ہے فرمایا نبی کریم علی صلی اللہ وآلہ اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے اگر بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا تو لیٹھ کے پڑھ لے اگر لیٹھ کے نہیں پڑ سکتا تو اشاروں کے ساتھ پڑھ لے فرمایا نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں سفر کی حالت میں معاف نہیں بیماری کی حالت میں معاف نہیں جنگ کی حالت میں معاف نہیں اللہ پانک جل شان ہو نے فرما دیا ایدہ کنت فی ساملے ہے خطرے کی حالت ہے گولیاں پرس رہی ہیں فرما یائے میرے محبوب آدھی فوج دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں جو نماز عدا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں ایسی کسی حالت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں اور ہم دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں مکان پہ بیٹھے رہتے ہیں کاروبار میں مسروف رہتے ہیں یہ دنیا کا کاروبار جو ہے یہ دنیا کا مال جو ہے جس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا نماز آدھا نہیں کرتا مسجد میں نہیں آتا یہ دنیا کا مال مرنے کے بعد جاتا ہے تو دنیا سے صرف چار گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَ قیامَ کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا فرمایا کہ وہ فلا پا جائے گا کامیاب ہو جائے گا اگر نماز درست نہ ہی تو فرمایا کہ وہ نکام ہو جائے گا نبی کریم کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی نبی کا فرمان نہیں چل سکتا آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی صحابی کا فرمان نہیں چل سکتا آپ کے قول کے مقابلے میں کسی فقہ کا قول نہیں چل سکتا کسی امام کا قول نہیں چل سکتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اترکو قولی لکتاب اللہ تعالی کہ میرے اس قول کو چھوڑ دو جو کتاب اللہ کے خلاف ہو اور قرآن کریم کی بات کو مان لو آگے فرماتے ہیں اترکو قولی لخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اس بات کو بھی چھوڑ دو جو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ہو اور آپ کی بات کو مان لو آگے فرماتے ہیں اترکو قولی لخبر اترکو قولی لکولی صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی بات کے جو میری خلاف ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور صحابہ اکرام کی بات کو مان لو ادا سخو الحدیث فہوا مذہبی فرماتے ہیں جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے اس کو مان لو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ اَحَادٍ إِلَّا وَمَخْزُمْ مِنْ قَلَامِهِ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ کہ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کہ آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادا وجدتم فی کتابی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میری کتاب میں خلاف سنت کو چیز پاؤ اس کو چھوڑ دو اور نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مان لو امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کہ آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنی معروف کتاب غنیت التالبین میں فرماتے ہیں والجہر بالکرات آمین کہ شام عشاء اور فجر کی نماز میں انچی آواز کے ساتھ آمین کہی جائے رفعیدین کے ساتھ نماز آدھا کی جائے ابو حمید سعید رحمت اللہ علیہ نے دس صحابہ کی مجودگی میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا ترکہ بیان فرمایا تو دس صحابہ نے گواہی دی صدقتہا کانا یسلی کہ اسی طرح ہی نبی کریم علیہ السلام رفعیدین کے ساتھ انچی آمین کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رعیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام رکو جاتے رکو سے سر ہٹھاتے تو آپ ہمیشہ رفعیدین کیا کرتے تھے شاہ وری اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جس وقت امام آمین کہے تو انچی آواز کے ساتھ مقتدی بھی آمین کہیں مولانا عبدالحیحنفی لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر پوچھو تو فرماتے ہیں کہ آمین جہر جو ہے دلیل کے روح سے یہ قوی ہے مضبوط ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيزَةٌ کہ نماز میں سور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس کے بغیر نماز باطل ہے نماز نامکمل ہے انفیو کی مقبول کتاب ہدایہ کی پہلی جلد فصل القرات میں فاتحہ خلف متلکی یہ فتوہ ہے وَيُسْتَحَزَنُ عَلَاص سبیلِ الْإِحْتِعَاتِ کہ احتیاطاً سورت فاتحہ کا پڑھ لینا ہی بہتر ہے اور بڑے بڑے انفی مذر کے بڑے بڑے علمائے عالم دین جو ہے بزرگان دین جو ہے بابا فرید الدین سلطان باہو اور اسی طرح ملہ علی جیون حنفی جو ہے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں یہ سورت فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے یہ قائل تھے تفسیر احمدی میں صفحہ نمبر دو سو اکاسی میں موجود ہے کہ امام کی پیچھے فاتحہ کا پڑھنا اس کے وہ قائل تھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلو کمار آئیت مونی اسلی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا فرمایا لَم تُقْبَل مِنْهُ السَّلَا کہ اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں تو پروردگارِ عالم نے رشاد فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام آیا مال حچے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل جائیں گے وَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّازِيَةِن فِي حَالِيَةِن قُطُوفُ حَادَانِيَا اوہ میرے بندے تُو نے نماز مہرہ پھیری نہ کیم اس میں کوئی چوری نہ کیم فرمایا آج میں تجھ کو اس کے بدلے میں جنت کا آلہ درجے کا باغ دے دوں کچھ لوگ اپنے نام آیا مال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے قرآنِ کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام آیا مال پکڑایا جائے گا پتہ چل جائے گا یہ ہیں پرانے بدماش لوگ دیکھیں گے اپنے پرائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے اور اسی کو کاری واحدی کہتا ہے خدا کے رو برو جب دن قیامت کا برپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی کوئی کسی کا نہیں بنے گا فرمایا وام آمن اوتیا کتابا ہوں وارا زہرہیم فسو فیدعو سبوراں ویسلا سائران او میرے بندے یاد رکھو چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامایا مال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے لی امیز اللہ الخبیصہ منت طیب آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤں آئی تم خاندان والے ضرور ہوں برادریوں والے ضرور ہوں سوسیٹیوں والے ضرور ہوں بڑے بڑے اہدوں والے ہو بڑے بڑے مالدار ہوں سرمایہ دار ہوں ملکوں کے حکمرہ ہو ٹھیک ہے وَمْتَعْزُ الْيَوْمَانِ اَيُوْا الْمُجْرِمُونَ مگر آج میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں اوہ پاکستان کے مسلمانہ کلیانداز کے نوجوانہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزکی دوزخ میں چلے جائیں گے دوزکیوں کو تو کہاں سے محلت ملے گی بات کرنے کی تجربہ کر دیکھو آگ پر انگلی رکھو پھر ہائے ہائے کیسے وہاں کچھ بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا البتہ جنتی آپس میں ذکر کریں گے ذکر کریں گے تو کہیں گے ابا جان نظر نہیں آتے فلان بھائی ہمارا نظر نہیں آتا فلان رشتہ دار جنت میں دخائی نہیں دے رہا اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں دخائی نہیں دیتے تو ٹھکانے تو دوئی ہیں تیسرا تو نہیں یا جنت ہے یا دوزخ ہے تو وہ کہیں گے دوزخ میں چلے گا اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے تم ان کا برا حال دیکھو برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف عرضی نہ کی جنہوں نے پرواہ نہ کی دولت کے نشے میں جوانی کے نشے میں کسی نشے میں میرے حکم کے خلاف عرضی کی تھی آج ان کا برا حال دیکھو اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے تو جنتی دوزخ کے کنارے پر جائیں گے درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی وہ دیکھیں گے پہچانے گے حران ہوں گے یہ بات دیکھ کر میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمیتا تھا آج یہ جہنم میں جل رہی ہے میں اپنے اببہ کو بڑا نیک آدمی سمیتا تھا آج یہ جہنم میں جل رہی ہے میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمیتا تھا آج یہ جہنم میں جل رہی ہے میرا فلانا رشتہ دار فلانا ہمسایا فلان خاندان کا آدمی فلان برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہے ہیں متعجب ہو کر حیران ہو کر سوال کریں گے قرآن کریم کہتا ہے فی جناتی تسالون جنتی لوگ فوراں سوال کر دیں گے او ابا جان او امی جان او بھائی جان او بیغم صاحبان او خالا جان او نانا جان او فلان صاحب او چودری صاحب شیخ صاحب خان صاحب ملک صاحب آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے مارکیٹ کے صدر بھی تھے بڑی چدرہ ہڑ چلتی تھی فی جناتی تسالون چودری صاحب یہ آج کیا بنیم شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے کیا جرم کیے تھے کیا تم نے سیاہ کاری کی تھی کیا بد کرداری کی تھی فی جناتی تسالون کیا بنی کیا ہوا کیا چیز تجھے یہاں لے کر آئی چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی آبرو بھی تھی مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ اکرام کتی کیا کرتے تھے تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے بڑے بڑے احدوں پر فائز تھے دولت تمہارے ہاں بڑی تھی فی جناتی تسالون کیا چیز تم کو یہاں لے آئی حدیث باق میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سراح کر دیا جائے یہ سارے زمین و آسمان جل کر خاک ہو جائیں انشاء فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے جہنم میں دونوں طبقے ہیں گرم عذاب بھی ہے سرد آدھا عذاب بھی ہے حدیث باق میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ شدت الحرم انفیہ جہنم کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی گرمی والے طبقہ میں اتنی بڑھ گئی اکالا بازی بازال کہ جہنم نے شکایت کی الہی میرے باز نے باز کو کھا لیا آواز آئی آزی نالہا انشاء کہ دو سانس لے سکتی ہے ایک سانس تھنڈے طبقہ نے مارا اور ایک سانس گرم طبقہ نے مارا مفسرین نے لکھا ہے جس زمانے میں تھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے جہنم میں کس طرح کا عذاب ہوگا کہ انہو جی مالتن سفر ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح ہوگا کل ما نازیت جلودہم بدلناہم جھلودن غیرہا لیا زوک العذاب جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا ستر ستر تیچمڑے کی جل رہی ہوگی آگے سے جلتا جاتا ہے پیچھے سے نیاں بر رہے ہیں ایک ہی وقت میں ستر ستر جگہ سے جل رہے ہیں ستر ستر جگہ سے نیاں بر رہے ہیں اس بری حالت کو دیکھ کر جنتی لوگ سوال کرتے ہیں اس بری حالت کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ہے لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا لاکھوں برس گزر گا پینے کو کچھ نہ ملا آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ جس کو کھانے سے انتڑیاں بہا نکل آئیں گی رب اکبر کی قسم لوگ روئیں گے چرلائیں گے آواز لگائیں گے پانسو پانسو سال گزر جائیں گے آواز لگائیں گے وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُوْغَاسُوا بِمَائِنْ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں لاکھوں بس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا پینے کو کچھ نہ ملا آواز آئے گی فَشَارِبُونَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَمِيمِ یہ کھولتا ہوا پانی پیو جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہاؤنٹ اتنے سوچ جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیچے کا لب سوچ کر پیروں کے انگوٹھوں پہ جا پڑے گا اوپر کا ہاؤنٹ سوچ کر کمر پہ جا پڑے گا سب کہہ دو استغفر اللہ اور آواز آئے گی جس طرح تم نے میرے قرآن کی مہمانی کی تھی آج اسی طرح ہی تمہاری مہمان واضی ہوگی اس بری حالت کو دے کر جنتی لوگ سوال کرتے ہیں فی جنتیت سالون جنتی دوزگوں سے سوال کرتے ہیں کیا بنی کیا ہوا کیا چیز تم کو یہاں لے کر آگئی فرمایا تمام کے تمام دوزگی جہنمی جو ہیں ایک آواز ہو کر بول اٹھیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے اس لیے ہمارا یہ حال بن گیا ادھر آزان آتی تھی ادھر ہم گانا سنا کرتے تھے ادھر آزان آتی تھی ادھر ہم ٹی وی دیکھا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوہ آتا تھا ادھر ہم دکانوں پہ بیٹھ کر گپے مارا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوہ اللہ اکبر کی آواز آتی تھی حیال صلاح حیال فلاہ کی آواز آتی تھی ادھر ہم گھروں میں پڑے سوئے رہتے تھے قالو لم ناکو من المسلین ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے اس لیے ہمارا یہ حال بن گیا دوزخی دوزخ میں یوں بولیں تمام با نمازوں میں نہ تھے ہم اس وقت ہم نمازیں نہیں ادا کرتے تھے اس لیے ہمارا یہ حال بن گیا تو دوزخی جنتی دوزخ کے کنارے پر جائیں گے اس بری حالت کو دیکھ کر یوں کہیں گے آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا بچھو اور سامپوں نے سب سموا دیا حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر تین سو تین سو میل لمبائی میں ہو جائے گا ایک طرف جنتی کھڑے ہیں دوسری طرف دوزخی کھڑے رو رہے ہیں برا حال ہے آئے گا گسے سے جب دوزخ میں جوش پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش پاکستان کے مسلمانہ کلیانداز کے نوجوانہ کاری وحدی کا پیغام سن لے بے نماز کا انجام سن لے تیری فکر تازہ ہو جائے تیری روح تازہ ہو جائے تیرا ایمان تازہ ہو جائے کلیانداز یا کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائے گی قرآن کریم کا بائیس ماں پارا اٹھاؤ لوگ رویں گے دوڑیں گے پھاگیں گے جان بچ جائیں جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے جہنم کی آنکھ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے وہ بول کر کہے گی وہ بھاگنے والے وہ فلان بھاگنے والے نام لے لے کر کے بولائے گی وہ چگلی گی بد کرنے والے وہ بدماشی بدکاری کرنے والے وہ جھوٹ بول کر کے رشوت لینے والے وہ حرام کھانے والے وہ نام آج چھوڑنے والے وہ بول کر کے بولائے گی کہے گی کہ تیرا ٹھکانہ میں ہوں اسی لیے کاری وحدی کہتا ہے کہ ہر وقت تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن اور خدا کو ہے دکھانا ایک دن اپنا غفلت میں گوانا ایک دن جب جانا ہی جانا ہے پروردگار عالم کے حضور میں تو رات برباد نہ کر دن برباد نہ کر اپنی زندگی برباد نہ کر جس وقت آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں آجاؤ جنازہ پڑھنے کے لیے میت کو قبر میں اتارنے کے لیے کاری وحدی یہ ذمہ داری سے کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا عمر فاروق نے اپنی ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا علامہ پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا بلکہ کاری وحدی تھی تو یہ دعوے سے کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیا امام مالک امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کی سزا یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نماز کی سزا یہ ہے اس کو جیل میں قید کیا جائے اور اس وقت چھوڑا جائے جب وہ توبہ کر لے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کی سزا یہ ہے کہ نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نماز کی سزا یہ ہے کہ اس کو اتنی جسمانی سزا دی جائے اتنی جسمانی سزا دی جائے کہ وہ توبہ کر لے امام احمد ربداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بے نماز کی سزا یہ ہے تو جو بینا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا کہ وہ آدمی کافر ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں بڑھایا اور آپ نے فرمایا آخری ایام نے فرمایا اصلاحات اصلاحات میری امت مسلمہ نماز کی پبندی کرنا نماز کی پبندی کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے حیادار وفادار بنا دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين